اسلام علیکم میر پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کے آئیوں جو کہہ چاولوں کی گھیر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے ایک جو پتیلہ ہے وہ جلے کے اوپر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو جیسے یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا تو پھر میں اس کے اندر ملک ایڈ کروں گی اور میرے کو یہاں پہ میں نے تقریباً سکس لیٹر لیا ہے چھ لیٹر ملک میں اس میں پتیلے میں ڈالوں گی اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بوائل کروں گی جی تو ملک میں نے سارا جو ہے وہ اس میں پتیلے میں ڈال لیا ہے اب میں اس کو بوائل ہونے کے لیے انتظار کروں گی جب تک کہ یہ بوائل ہو جائے تو ملک ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سبز الائچی لی ہے اور اس کے چھلکے کھول کے اس میں سے بیج نکال لی ہیں اور چھلکے اور بیج سارے میں نے کٹھے اس میں ڈال دی ہیں یہ سبز الائچی جو ہوتی ہے انفیکٹ ہم ہوں خوشبو کے لیے ایڈ کرتے ہیں کسی بھی سویڈش میں مٹھا ہو چاہے وہ کھیر ہو چاہے وہ سوائیاں ہو کچھ بھی ہو تو اس میں ہم خوشبو کے لیے ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ ایڈ کر دی ہیں اور ہم میں اس کے اوپر کور لگا کے ڈھک کے رکھ دوں گی ملک کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے ہو جیسے اس کو بوائل آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ نکسٹ ایڈ کریں گے جی تو ویرز دودھ اُبل چکا ہے اس میں اُبال آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کروں گی جو کہ میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے چاول یہاں پہ تقریباً میں نے ڈیٹ کپ لیا ہے ایک سے ڈیٹ کپ چاولوں کا میں لیا ہے اور اس کے بعد ان کو بگو کے تقریباً دو سے تین آورز کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا تو اب میں ان میں سے پانی نکال کے تو یہ چاول اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چاول ایڈ کرنے کے بعد چھے طریقے سے چمچ ہلاؤں گی اور دوبارہ سے اس کو پکنے کے لیے میڈیا ماج کے اوپر چھوڑ دوں گی موسیقی 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 چاول ایڈ کر دینے کے بعد دو سے تین مالے کے رکھ میں چمچ ہلا گئے تاکہ چھول نیچے نہیں لگنے پائیں خیر نیچے نہ لگے تو بس کھیر میں اور کس بھی سویڈش میں ہمیں مسائلسل چمچ ہی لاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ میٹھا نیچے نہ لگ جائے تو اس لئے ہم مجھے بار بار جو تھوڑا سوڑے پکفیلی بال میں اس میں چمچ ہی لاتے رہوں گی چاول ہم نے یاد کر دیا تھے تو اب جو ہے وہ خیر خود با خود پکنا شروع ہو گئی ہے بس اب تھوڑے تھوڑے بکفے کے بعد ہم نے اس میں مسائلسل چمچ ہی لاتے رہنا ہے اور باقی کے یہ جو خیر ہے وہ خود با خود پک جائے گی بس میڈیوم سی آنچ کے اوپر اس کو پکنے کے چھوڑ دیں وہ سا سا چمچ ہی لاتے جائیں موسیقی 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 ہماری گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری گاڑا پناہ چکا ہے اب میں اس کے اندر شوگر ایڈ کروں گی شوگر یہاں پہ میں نے تقریباً واہن سے ڈیٹھ کپ لیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ واہن این ہاف کپ شوگر کا ایڈ کیا تھا تو باس اب اسے شوگر ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے چمچ اچھے طریقے سے ہلا رہی ہوں اور اچھے طریقے سے چینی مکس کرنے کے بعد دوبارہ اس کو میں ہلکی سی میڈیم سے لو آنچ کے اوپر جو میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑتے پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد کی ایڈ ہماری ریڈی ہو جائے گی موسیقی موسیقی جی تو بیورز کیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آنچ بند کر دوں گی اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دیکھنے میں لگ رہی ہے بہت مزیدار کیر تیار ہوئی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا